خواتین و حضرات دکٹر انتیاز احمد حاضر خدمت نیوارک سے آج ہم آپ کے لئے ایک انتائی اہم ٹاپک لے کے آئے ہیں اور انتائی انٹریسٹنگ ٹاپک جس پہ ہماری ریسرچ بھی چل رہی ہے اور ہمیں اس بات پہ فغر ہے کہ ہم نے اس چیز کو پہلی دفعہ اینٹیفائی کیا ہے کیونکہ ہمارا جو لٹریچر ہے دنیا بھر کا اس میں اس چیز کو اس کا ذکر بھی نہیں ہے اس کو اس چیز کو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ حاملہ خواتین اور بچوں میں اسکیز می یہ غیر خوردنی اشیاء کی طلب بڑھ جاتی ہے یعنی مٹی کھانا برت کھانا کاغذ کھانا یا کچھے چاول کھانا یہ آپ نے سنا ہوگا بڑی بڑھیوں سے یہی چیز ہم نے ہماری وہ خواتین جو کہ فائبرائیڈز اور ریٹینو مایسز کی بیماری میں مقتلہ ہیں ان میں ہم نے ابزرگ کیا ہے ہمیں ریسنٹلی پتہ لگا کہ ایک ہماری پیشنٹ ہیں جن کو بلا وجہ برف کھانی کی عادت پڑ گئی چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو اور یہ بددریچ بڑھتی گئی یعنی پہلے تو وہ لوگوں کے سامنے کھاتی تھیں لیکن دن رات انہوں نے بھرپ کھانا شروع کر دی بظاہر تو یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے لیکن جب یہ ڈیزیز فارم میں آ جائے کہ آپ رات کو دو بجی اٹھ کے بھی بھرپ کھا رہے ہیں تو یہ خطرناک صورت آ رہے ہیں جب ہم نے ان کی انڈرلائن پرابلم جو کہ خون کی کمی تھی آئرن ڈیفیشنسی تھی فولات کی کمی تھی جس کو ہم نے کریک کیا اور سپلیمنٹس دیئے اور قریبا پانچ دن کے اندر یہ ان کی عادت ختم ہوتی ہے ہمیں نظر آئی اسی طرح ہماری ایک اور پیشنٹ ہے کراچی سے امور پیشنٹ آپ کو نہیں بتاتا شرمہ شرمی میں ایک ہمارا مال ہے معاشرہ ہے اس میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے تو اس کے لیے میری عرض یہ ہے کہ ہماری ٹیم جس میں کئی ڈاکٹرز ہیں دو میجر سٹیٹیز میں ہماری ٹیمز موجود ہیں حمید لطیب ہاسپل لاہور جو کہ قدافی سٹیڈیم کے سامنے روزانہ ہماری کنسلٹنٹ ڈگائرین کالوجز فرٹیلیٹی ایکسپرٹس انٹرالوجز آویلیبل ہیں اسی طرح او ایم آئی ہاسپل کراچی جو کہ آئی بی ای کراچی اور کوس گارڈ ہیڈ پورٹس کے سامنے وہاں پہ بھی ہماری ٹیم موجود ہے اور ایون سیڈر ڈے کو بھی موجود ہے سوائے سنڈے کے پورا ہفتہ ہماری ٹیم موجود ہے آپ ہم سے اس چیز کا ذکر کر سکتے ہیں بغیر ڈرے تاکہ ہم آپ کو رہنمائی دے سکیں گائیڈ کر سکیں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں میں قریباً پچھس تیس فیصد بچے خاص کر کے دہاتوں میں بری کامن کہ وہ ڈرٹ کھا رہے ہیں مٹی کھا رہے ہیں بودری نہیں کرتا خواتین میں بھی دیکھا گیا ہے انڈیا میں میں ریسرچ دیکھ رہا تھا کہ وہاں اور گھانا میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید آپ خدا سے قریب ہو رہے ہیں مٹی کھا کے اس کے اپنے پرابلمز ہیں اس میں کیڑے شامل ہیں اور بڑی بیماریاں شامل ہیں تو وہ مزید خرابی کی طرف آپ جاتے ہیں آپ کی ابزورپشن جو ہے آئرن کی وہ اور زیادہ خراب ہوتی ہے باقی جو نمکیات ہیں جس میں آپ کی میگنیجیمز ہے زنک ہے آئیرڈائن ہے وہ ابزورپ نہیں ہوتا اسی طرح ایک اور پیشنٹ ہے ہماری جن کو ہسٹری لینے پہ اور بار بار پوچھنے پہ ہمیں پتہ لگا کہ ان کو کچھے چاول کھانے کی عادت تھوڑے بات تو ہمیں سمجھ آئے کہ ٹھیک ہے آپ کبھی کھا لیے پھر انہوں نے زیادہ کھانے شروع کیا یہ لوگوں کے سامنے کھاتے پھر ان کو جب ٹوکا گیا تو انہوں نے پھر چھک کے کھانا شروع کیا کہ انیوزول عرج ہے آپ کو کنٹرول نہیں رہتا لیکن آپ کو عرج ہوتی ہے آپ کو ایک طلب ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کرنی ہے چیز اسی طرح ہمیں ہمارے مشاہدے میں آیا ہے کہ کوئلہ کھانے کی گاؤں دہات میں یا کارن سٹارچ یعنی جو مکئی کا آٹا ہے وہ کھانے کی عادت پڑ جاتی لوگوں کو یہ تو ایک عام نارمل سی چیز ہے اب اس کی خطرناک صورتحال یہ بنتی ہے کہ لوگ اپنے بال کھانے شروع کر دیتے ہیں یا پتھر لینے یا کنکریاں کھانا شروع کر دیتے ہیں یا گلاس کے ٹکڑے تو یہ چیزیں حسم نہیں ہوتی اور ان کا آنتوں میں پھس جانے کا بہت امکان ہوتا ہے تو اس سے آپ کی ایک تو آنتوں کی بیماریاں شروع ہو رہی ہیں بعض ہمیں خواتی میں دیکھا ہے کہ وہ پینٹ اتاہتا کے کھاتی ہیں ایسے جیسے پاپڑی آپ کھا رہے ہیں تو یہ ایک ایڈکشن یا ایک ارج ہوتا ہے ایڈکشن تو نہیں میں کہوں گا ایک ارج ہوتا ہے تو پینٹ میں لیڈ شامل ہیں لیڈ اگر ابزارب ہوتا ہے تو آپ کے برین تک جاتا ہے آپ کے خون کو حراب کرتا ہے یا سو مجھ سو کہ لیڈ پوائزنگ اتنی اگر زیادہ ہو جائے تو اس میں ڈیتھ بھی ہو جاتی تو مقتصرا یہ کہ آپ کو ڈرانا مقصود نہیں ہے آگے ہی دینا ہے کہ ہم نے اس چیز کو پہلے تو بچوں میں دیکھتے تھے پھر حاملہ خواتین میں اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ خواتین جن میں فائبرائیڈز ہیں یا ڈینومائیسز ہیں اور ان کو ہیبی پیریڈز آتے ہیں اور پلڈ لاؤس بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہمارا نظر یہ ہے کہ آئرن کی کمی کی وجہ سے اس ڈسٹرب ہوتے ہیں جس طرح حاملہ خواتین میں ڈسٹرب ہوتے ہیں اوپر نیچے ہوئے ہوتے ہیں اور پلس جب آئرن کی کمی ہوتی ہے تو اللہ مالا یہ آپ کو اس چیز کی طرف لے کے جاتی ہے تو اس کا علاج ہے اور سب سے پہلے تو ہمیں اس کی تشریف کرنی ہوتی ہے تشریف کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ پائی کا یہ لفظ کان سے آئی ہے لیٹن کا ورڈ ہے میک پائی سے اس کا اس کو ڈرائف کیا گیا ہے یہ ایک خیالاتی پرندہ ہے جو کہ ہر چیز کھا جاتا ہے تو میک پائی سے پائی کا نکلا ہے یعنی آپ غیر خرد نہیں یعنی جو کہ کھانے پینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی نیٹریشنل اس کا فائدہ نہیں ہے جس میں آپ کون سٹارچ کھا رہے ہیں یا مٹی کھا رہے ہیں یا چاول کھا رہے ہیں بھرف بلا وجہ کھائے چلے جا رہے ہیں تو یہ میک پائی سے اس کا لفظ نکلا ہے اس کو پائی کا کہتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں جس طرح کہ میں نے بتا ہے ہارمونل چینجز ہیں خواتین میں جن میں فائی برائیڈ ہیں یا حاملہ خواتین ہیں یا بچے ہیں یا اس کا سائیکیٹرک انسر بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ خواتین جن کو obsessive compulsive order ہے یا skizofrenia ہے تو یہ symptoms اس میں بھی overlap کرتے ہیں خدا نہ کرے کہ آپ کو یہ عرضیں ہوں لیکن اگر یہ symptoms نظر آ رہے ہیں تو یہ کامل علاج ہیں اور اس کے ڈاکٹرز available ہیں یعنی psychiatrists اس چیز کا علاج کرتے ہیں initial stage میں آپ کو counseling دی جا سکتی ہے جو کہ ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں لیکن clinical psychologist بھی available ہیں جو کہ آپ کو counseling یعنی advice یا ہدایات دے سکتے ہیں کہ اس problem کو کیسے deal کیا جاتا ہے یہ تو ہوئی وجوہات جیسا کہ میں نے بتایا کہ psychiatric سے لے کے آپ کے hormonal imbalance اور nutritional deficiencies یہ سارے عوامل ہیں اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے ہم سب سے پہلے آپ کا blood test کرتے ہیں جسے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ کے HV آپ کا کتنا ہے آپ کے خلیے کس قسم کے ہیں یعنی آپ کے خلیے خون کی چھوٹے ہو گئے ہیں ان میں یا آپ کے خلیے بہت بڑے ہیں اب ہمارے ہیں thalassemia بھی ہے پاکستان میں تو وہ بھی اگر ساتھ مل جائے تو سونے پر سو آگا تو iron کی تو deficiency ہونی ہونی ہے تو اس لیے یہ آپ تک پہنچانا میرا فرض تھا کہ اگر آپ کو پائیکہ ہے یا آپ کو ایسی ریر خرد نہیں یعنی ایسی ایشیاں جن کا کھانے سے کوئی تعلق نہیں ان کی ارج ہو رہی ہے ان کا ڈیزائر ہو رہا ہے تو یہ ایک توجہ طلب چیز ہے اور یاد رہے کہ اگر یہ ایک مہینے سے زیادہ یا ایک مہینے تک آپ کو ارج ہے تو یہ definitely پائیکہ ہے اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی اگر یہ ایک مہینے سے یا ایک مہینے سے زیادہ آپ کو ارج ہے یا آپ کی خواہش ہے کہ آپ غیر خوردنی چیزیں کھائیں گی اس میں برف کے ٹکڑے ہیں یا آئس ہے یا چاول ہیں کچھے چاول کوئلہ کارن سٹارچ اس قسم کی چیزیں تو یہ پائیکہ ہے ہم آپ کی بلڈ ٹیس سے آپ کے منرلز بھی دیکھ لیتے ہیں جس میں آپ کا سوڈیم پوٹیشیم مینگنیجیم یہ سارا کچھ ہمارے سامنے آپ کا تمام عمل نامہ آ جاتا ہے تو اس سے ہم آئرن ہمیں پتہ لگ جاتا ہے اس کی بلڈ ٹیسٹ ہے کتنی بائنڈنگ ہو رہی ہے ٹوٹل آئرن ریزرز کتنے اس کا ہمیں سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے اور اس کا پھر اس کے حساب سے ہم آپ کا علاج کرتے ہیں جس میں میں ہم نے ارس کیا کہ سپلیمنٹس ہیں جو کہ ہم آپ کو جس چیز کی کمی ہے اس کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں اس کو ہم زیادہ بڑھا کے دیتے ہیں اور یہ پرابلم سول ہو جاتا ہے اگر سائیکیٹرک ایشیوز ہیں تو پلیز اس کو اگنور نہ کیجئے یہ قابل علاج ہیں ہمارا معاشرہ بہت پیچھے چلا گیا ہے اس کو الٹی سیدھی چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جاتا ہے جن بھوت آگیا یہ آگیا وہ آگیا یہ سب قابل علاج ہیں پلیز آپ اس کو اگنور نہ کیجئے اس کی کامپلیکیشن کیا ہوتی ہیں خدا نہ خاصتہ کوئی خاتون جس طرح میں نے بتایا کہ وہ دیوار پر ہاتھ پھیرتی ہیں اور پھر چاٹ لیتی ہیں تو یہ پینٹ میں لیڈ ہوتا ہے لیڈ اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں چل جائے خون کی کمی کے ساتھ ساتھ برین ڈیمیج بھی ہوتا ہے بہت سے پرابلمز ہیں پرینٹ خواتین میں بچہ جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے لیڈ is a dangerous یہاں پہ امریکہ میں بینڈ ہے لیڈ پینٹ میں شامل کرنا لیکن پاکستان میں ابھی تک شامل ہے اس لیے اس کی نشاندہی کرنا میں فرض سمجھتا ہوں اسی طرح وہ خواتین جو کہ مٹی کھا رہی ہیں تو اس میں پیرسائٹس ہوتے ہیں اس میں سپورز ہوتے ہیں پیٹ کے کیڑے پڑ جاتے ہیں اور بہت سی بیماری ہیں جس سے جگر کا عرضہ ہے کیڈیز خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں پتھر مٹی کھانے سے آتیں بلوک ہو جاتے ہیں آتیں بلوک ہو جائیں تو وہ پھر surgical issue ہو جاتا ہے پھر جو کچھ بھی آپ کھلا لیں وہ absorb نہیں ہوتا وہ آپ کی لائنے میں اگر مٹی پڑی ہوئی ہے پتھر پڑے ہوئی ہے تو وہ کیسے absorb ہوگا تو یہ complication the complication بنتی چلی آ رہی ہے اب اس کا بچاؤ یا اس کی prevention کیا ہے ایک تو یہ کہ آپ گھر کا محل بہتر بنائیں وہ خاتین حضرات جو married ہیں اس میں میری گزارش ہے جو husband ہے وہ اس چیز کا خیال رکھیں آپ نظر رکھیں اگر خاتون کوئی unusual behavior ہے تو اس پر نظر رکھیں کہ کیا ہو رہا ہے ignore نہ کیجئے آپ help کیجئے ان کی یہ simply iron کی کمی ہے zinc کی کمی ہے magnesium کی کمی ہے یہ correct ہو جاتا ہے اسی طرح جو مائیں ہیں وہ بچیوں پر نظر رکھیں شروع سے اگر ان میں ان کے heavy periods ہیں irregular periods ہیں تو آپ please نظر رکھیں کہ ان کو کوئی nutritional deficiency تو نہیں ہے اور ان کو اگر پائکا ہے تو وہ خابل علاج ہے وہ چیزیں آپ ان کو دیں جو ان کو پسند ہیں تاکہ ان کا unusual urge ہے desire ہے for inanimate objects یا جن کا nutrition سے کوئی تعلق نہیں ہے اب مجھے بتائیے کہ کوئیلا کھا رہی ہے عورت تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی آنٹیں ساف ہو جائیں گے اب جیسے انڈیا اور گھانا میں کچھ ایسے tribes ہیں یا ایسی جگہ ہیں وہاں کہتے ہیں جی خدا سے قریب ہو رہا ہے مٹی کھانے سے یہ سب جہالت ہے so please اس کو avoid کیجئے اس کو ignore نہ کیجئے بچے بچپن میں مٹی کھاتے ہیں تو بڑے ہو کے ٹھیک ہوئی جاتے ہیں اسی طرح یہی خواتین آپ ان کی ڈائیٹ ٹھیک کریں گے ان کی نیٹریشن ٹھیک کریں گے یہ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اب خون کی کمی سے یہ تو ہوا پائی کا آج ہی میں نے پیشنٹ دیکھا ہے اس نے کہا کہ خون کی کمی سے میں پوچھنا چاہا تھا کہ شاید اس کو کوئی اس قسم کی کوئی craving ہو یا کوئی تو پتہ لگا کہ craving تو کم تھی she started having alcohol جو کہ آپ کے جگر کو خراب کر رہی ہے وہ سونے پہ سواگا آپ کی نیٹریشن کا طبعہ برباد کر دیا تو وہ ینگ عورت 33 سال کی اور اب اس کو اگر میڈیکیشنز دیں گے اور alcohol کے ساتھ تو absorption نہیں ہوگی اسی طرح یورپ ہے امریکہ ہے even پاکستان میں 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 دیکھ رہا ہوں ڈرکس کا روجان بڑھ رہا ہے alcohol کا روجان بڑھ رہا ہے تو اس کو یاد رہے کہ پاکستان میں جو ہمارے جگر ہیں ان میں اللہ پاکستان میں hormones ہی نہیں انزائمز ہی نہیں رکھیں جو کہ liver کو alcohol کو detoxify کر سکیں تو یہ ہی دیکھا ہے کہ young age میں liver failure ہو رہا ہے تو اس کو avoid کیجئے آپ fresh fruits vegetables لیں جس میں minerals ہیں پالا کا استعمال کریں salads کا استعمال کریں شگر بیٹس کا استعمال کریں جو ہمارے خاتین و حضرات ہیں پاکستان میں وہ بڑا گوش لے سکتے ہیں اس کا liver جائے اس میں بہت iron ہوتا ہے چھوٹے گھوٹ کے liver میں بھی آپ کا iron ملے گا چیکن میں بھی ملے گا لیکن کم مقدار میں جو ہمارے ویجیٹین دوست ہیں ان کے لئے پالک ہے اسی طرح green leafy salads ہیں شگر بیٹ ہے لو بیا ہے اس کے اندر آپ کو کافی iron مل جاتا ہے پھر supplements available ہیں liquid کی فارم میں بھی ہیں iron supplements capsules میں بھی ہیں اب soft iron بھی available ہے مجھے اچھی طرح اس کا ادراک ہے کہ ہماری خواتین iron سے بھاگتی ہیں کیونکہ وہ ان کو ڈسٹرپ کرتا ہے ان کو constipation ہو جاتی ہے لیکن اب اچھی quality کا بھی iron جو کہ soft iron کے نام سے available ہے تو بالکل اس کو ignore نہ کیجئے اپنی صحت کا خیال رکھیں ہمیں آپ کا صرف ultrasound چاہیئے جس میں ہمیں معلوم ہوں کہ آپ کو fibroids ہیں یا ڈینومائسز ہیں خواتین married ہیں ان کا ہمیں endo vaginal ultrasound چاہیئے یعنی ladies کا اندرونی ultrasound اور وہ خواتین جو unmarried ہیں ان کے لئے ہمیں صرف regular pelvic ultrasound چاہیئے وہ ہمارے آپ دیئے وے numbers پر whatsapp کر سکتی ہیں ہمارا عاملہ موجود ہے ہمارا سٹاف daily موجود ہے سوائے اتوار کے ہمارا whatsapp number ہے 0330 296 3300 اس جگہ جگہ لکھا ہوا ہے 0330 296 3300 یہ تمام reports میرے تک پہنچتی ہیں یاد رہے کہ اگر آپ کی طرف دن ہے تو یہاں رات ہوتی ہے یہاں اگر رات ہے تو آپ کا دن ہے تو اس میں آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیجئے ایسے نا ایکسپیک کریں کہ آپ نے ابھی report بھیجی اور آپ کو اسی وقت جواب مل جائے گا ہمیں یہاں پہ بھی کام کرنا ہوتا ہے جو report دیکھیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے تو بعض اوقات ایک سے دو دن لگ جاتے ہیں دنیا بر سے مریض ہمارے پاس آتے ہیں یہ پاکستان کے عزاز ہے کہ ہم وہاں پہ quality health care آپ کو مہیا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ہمارے patients نورتھ امریکہ سے یعنی نیو یارک شکاگو ہیوسٹن کینیڈا سے ٹارنٹو سے کیلگری سے اسی طرح آسٹریلیا نیو زیلینڈ ساؤت افریقہ میڈل ایس تو ایسے جیسے شیخ اپورا سے لاہور یا کراچی سے ہیدر آباد اس طرح patients آتے ہیں لندن سے بہت برمنگم سے فرانس سے ہمارے بہت سے patients ہیں تو ہم سب ان سے مخاطب ہیں ان کی آگائی کے لیے جو ہماری زبان سمجھتے ہیں بولتے ہیں تو ان کو انہی کی زبان میں ہم یہ بتا رہے ہیں اور یہ ایک انتائی یونیک ٹاپک ہے جس پہ بات نہیں کی گئی ہے اس پہ ہم research ہماری چل رہی ہے اور انشاءاللہ اس کی publications بھی آئیں گی لیکن یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ یہ خواتین میں عام پایا جاتا ہے لیکن اس کو ڈسکور نہیں کیا جاتا اور شرمہ شرمی میں اس کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا تو ہم آپ کے لئے حاضر ہیں again ڈاکٹر انتیاز احمد پاکستان میں ہمارے اس میں نے مطلع ہے دو سینٹرز ہیں کراچی میں OMI hospital جو کہ ایم ای جنا روڈ پہ ہے اور آئی بی اے کراچی اور کوس گارڈ ہرکوارڈرز کے عقب میں دوسری سائٹ ہماری حمید لطیب hospital ہے جو کہ قضافی سٹیڈیم لاہور کے سامنے ہیں ہمارا عملہ آپ کی رہنمائی کے لئے حاضر ہے اور جو بھی ہم آپ کی خدمت کر سکتے ہیں انشاءاللہ ضرور کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا